بسم اللہ الرحمن الرحیم مزدور طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچائے لیکن اس کے باوجود مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کے مقابلے میں کیے گئے اقدامات نہ تحفی ہیں اب ہم بات کریں کہ اخبار السعودے کے حوالے سے کہ اس سال جو لوگ پترانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو شخص کو بیس ریال فیکس پترانہ ادا کرنا ہوگا یہ اخبار السعودے کی طرف سے دیا گیا ٹویٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور دوسری بات کریں کہ ایک بہت اچھی وہیم کے بارے میں جو کہ مکہ مکرمہ میں شروع کی گئی ہے یعنی چلائے جا رہی ہے کیونکہ کرونا کے وجہ سے مکہ میں لوگ ڈان اور کرفیو کے وجہ سے تمام کروبر بن رہا ہے جس کی وجہ سے کرائے داروں کو جنبی مکانوں کے کرائے دار اور دکانوں کے کرائے داروں کے کرائے دار بھی شامل ہیں ان کو کرائے ادا کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے ان کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے محلے کے کانسللس نے کرونا وائرس کے وجہ سے مدودہ صورتحال کے باعث مکانات اور دکانات کے مالکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قرآدار کے ساتھ مرمی کا ارویہ اختیار کریں کونسلس نے مہم چلا دی ہے کہ جس کے اتحاد مالکان کو تغییب دی جا رہی ہے کہ وہ ایک ماہ کا قرآہ معاف کر دیں اور مجموعی قرآہ میں کمی کریں ایب سائر کے مطابق کونسلس نے کہا ہے کہ رمضان مبارک اس مہینے میں نیکیوں کا سوا کئی گناہ زیادہ ملتا ہے ہم مکرانات کے مالکان کو تغییب دیتی ہیں کہ نیکیوں کے اس موسم کا فائدہ ہوتاتے ہوئے قرآہ مبارک میں یہ نیکیر ظاہر ہی جائے گی حمد القرآہ نے بتایا ہے کہ کونسلس کے دفتر کے طرف سے تمام مالکان کو مکتوب برمانہ کیا گیا ہے کہ اس عالمی وباہ سے محتاصل ہونے والے افراد کے ساتھ نرمی کا ربیہ اختیار کریں مکرانات کے مالکان کے ساتھ قرآہ کے مالکان سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ قرآہ داروں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ایک مہینے کا قرآہ معاف کر دیں قائدہ محلے کے کونسلر عبداللہ القرشی نے بتایا کہ کونسلر کے طرف سے شوقی گئی مہین میں ہر محلے کا کونسلر اپنے محلے کی حدود میں واقعہ مکانات اور دکانات کے مالکان سے ملاقات کرنے کی کوششیں کر رہا ہے الفیہ محلے کے کونسلر فواد نے کہا کہ کرونا ویرس کے وجہ سے کئی دکانوں میں کربار نہیں ہو رہا کئی قرآہ داروں میں بیٹے ہیں کئی ایسے جنہیں تخائیں نہیں مل رہی ایسے حال میں مکانات اور دکانات کے مالکان سے اپیر کی جاتی ہے کہ وہ قرآہ داروں کے قرآہ ماف کر دیں